بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم and welcome to my kitchen channel امید ہے آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے تو آج ہی ہمارا ریسپی ہے علو میتھی جو کہ بہت ہی مزیدار بنتی ہے تو اس کے لیے ہب سے پہلے میں آپ کو ایک کبت آدو جو میں نے میتھی لیا یہ آدھا کلو ہے میرے پاس پہلے میں نے اس کو نمک لگا لیا تھا ایک چمچ میں نے اس کو نمک ڈال دیا تھا اور اس کو اچھی طرح سے مل کر میں نے واش کر دیا تھا ایک کلو میرے پاس آلو ہے ایک بڑا پیاز ہے میرے پاس ایک ٹماٹر ہے پاہن سے چھے ہڑی مرچے ہیں اور ادھرک ہے لسن ایڈ نہیں کروں گی تو چلے جلتے ہیں ریسپی کی طرف تو یہاں بھی میں نے کراہی لے لی تھی اور اس میں ایک کپ پول شامل کر دی ہے آپ گھیم بھی یوز کر سکتے ہیں تو پیاز میں میرے پاس ایک بڑا یہ میں ایڈ کر دوں گی اور پیاز کا میں ہلکا سا کلر چینج کر لوں گی زیادہ کلر چینج نہیں کروں گی صرف ہلکا سا کلر چینج کروں گی تو پیاز کا ہلکا سا کلر چینج ہو چکے میں اس میں ٹماٹر ایڈ کر دوں گی ایک بڑا ٹماٹر میں نے دیا تھا اور ٹماٹر کو بھی ہم نرم کر دیں گے ساتھ ہی میں مرچے ایڈ کر دوں گی تو یہاں پر ہمارے ٹماٹر اچھی طرح نرم ہو چکے ہم بکھ کے مصول کریں گے آب، وقت میں ٹمکے آر منڈ کر دیں گی 2 ٹی سپون میں مرچوں کے آرнит 1 تی سپون حلدی ایڈ کر دوں گی 1 تی سپون سوکا دھنیا ایڈ کر دوں گی 1 تی سپون گرم مسالہ ایڈ کر دوں گی اچھی طرح سے میں اس کو بھون دوں گی تو اس کو اچھے طرح سے بھوننے کے بعد میں اس میں آلو ایڈ کر دوں گی ایک کلو میرے پاس آلو ایڈ کر دوں گی 2 سے 3 منٹ آلو کو بھوننے کے بعد میں اس میں میتھی ایڈ کر دوں گی 2 سے 4 منٹ میں آلو اور میتھی کو بھوننے کے بعد اس پر ڈھکن دے دوں گی 5 منٹ کے لیے میں اس پر ڈھکن دے دوں گی یہاں پہ مجھے پانچ منٹ ہو گئے ہیں اب ڈھکن پھالوں گی اور دیکھوں گی دیکھیں میتھی نے اپنا پانی چھوڑا ہے اسی پانی میں آلو گل جائیں گے ہمیں مزید پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے 4 سے 5 منٹ میں ڈھکن دے کے اور پکا لوں گی تاکہ آلو اچھی طرح سے گل جائیں تو یہاں پہ مجھے چار منٹ ہو گئے تھی میں ڈھکن کو اٹھا لوں گی تو بہت ہی مزیدار فشبو آری ہے 3 سے 4 منٹ میں آلو اور میتھی کو اسی طرح بھون لوں گی اور اس کا پانی اچھی طرح سے ڈھکن دے دوں گی کیونکہ آلو بھی ہمارے دل چکے ہیں تو جو ہم اس کو 3 سے 4 منٹ بھونیں گے اسے اس کا میتھی کا ٹیسٹ بہت اچھا ہو جائے گا جب پانی اچھی طرح سے ڈھکن دے گا اور پانی اچھی طرح سے ڈھکن دے گا پانی ڈھائی ہو چکے ہیں تو اب ہم اس کو 2 منٹ کے لئے ڈھکن دے دیں گے اس سے اوئل ہمارا اوپر آ جائے گا اور آلو میتھی اچھے سے ریڈی ہو جائے گی تو جی یہاں پر میں نے ڈھکن اٹھا لیا ہے تو یہ بہت ہی مزیدار ڈھکن ہو چکے ہیں اسٹر کرنے کے لئے تیار ہے تو میں ڈی شاؤٹ کر لیتی ہوں تو یہاں پر میں ڈی شاؤٹ کر چکی ہوں تو یہ بہت ہی مزیدار اور بہت اچھی کشبو کے ساتھ ٹیڈی ہے تو اگر آپ کے میری ویڈیو پسند لائیے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن کو پرس کرنے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک کسانی سے پہن جائے یہ آپ کی طرف سے محبت ہوتی ہے چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں اور ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اللہ حافظ